بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید آپ سب دوست کریئے سے ہوں گے اور ایک اور خوبصورت سی صبح کو انجوائی کر رہے ہوں گے آج ہم دیکھیں گے کہ اس ہفتے میں مارکٹ ٹونٹی سیکنڈ آف جولائی سے لے کر اور ٹونٹی سکت آف جولائی تک اس طرح سے موو کرے گی اور ہم نے مارکٹ میں اپنی کیا ٹریڈ لینی ہے منڈے کو کوئی خاص نیوز نہیں ہے اور ٹیوزے کو ایک چھوٹے بیمانے کے نیوز ہے اگزسٹنگ ہوم سیل اس کے اوپر مارکٹ ہلکا پھلکا موو کر سکتی ہے لیکن ویڈنیس ڈے کو ایک بڑی نیوز ہے جس کے اوپر مارکٹ ڈیفنیٹلی موو کرے گی تو ویڈنیس ڈے کو بڑا محتاط لیے گا کیونکہ ویڈنیس ڈے کو سب سے بڑی نیوز ہے منیفیکچنگ پی ایم آئی کی اس کے بعد سروس پی ایم آئی کی یہ دونوں بڑی نیوز ہیں جو مارکٹ پر اپنے افیکٹ ڈال سکتی ہے اگر اس کے بعد دیکھیں تھرزڈے کو تھرزڈے کو بھی آپ کے جی ڈی پی ہے اور جی ڈی پی کوارٹر ان کوارٹر بیسز پر ہے اور یہ دیفنیٹلی مارکٹ کو ہلاکے رکھے گی اور اس کے ساتھ ان ایمپلیمنٹ کلیمز ہیں یہ بھی مارکٹ کے اوپر ایک اچھا ایمپیکٹ ڈالیں گے اور اس کے ساتھ فرائیڈے کو آپ کی ہے کور پی سی ای جو سب سے بڑی نیوز ہے جو مارکٹ کے ڈائریکشن سیٹ کرتی ہے تو یہ اس سفتے میں دو بڑی نیوز ہیں جس میں جی ڈی پی اور پی سی ای ہے اس کے اوپر دیکھیں گے مارکٹ کس طرح سے موگ کرے گی اب چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس سفتے میں گولڈ ہمارا کس طرح سے موگ کر رہا ہے اور ہم نے گولڈ میں کیا ٹریل دینی ہے چلکے دیکھتے ہیں کہ میں منتھلی چارٹ کے اوپر ہوں منتھلی چارٹ کے اوپر میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ مارکٹ کس طرح سے موگ کر رہی ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مارکٹ مسلسل آف سائر پر اپنا شیڈو چھوڑتی آ رہی ہے منتھلی چارٹ کے اوپر تو اگر یہ شیڈو جو انسا ہے وہ رہتا ہے یہ شیڈو کو اپنا کلیر نہیں کر پاتی بلکہ اس کی کلوزنگ اسی شیڈو کے ساتھ ہوتی ہے تو مارکٹ دیفنیٹلی آپ نکلی سائٹ پر ایک اچھا پروفٹ آپ کو دینے والی ہے پیشتے ہفتے میں آپ کو بتایا تھا کہ چوبیس سے ٹونٹی فور تھائٹی تھری کے سٹوپ لوس کے ساتھ کام کریں لیکن مارکٹ نے ہمارا وہ سٹوپ لوس ہٹ کر دیا اور ٹونٹی فور ایٹی تھری کا نیا ہائی لگا دیا اور اب ہم انشاءاللہ نیچے چل کے دیکھتے ہیں کہ مارکٹ جونسی اس ہفتے میں کس طرح سے موگ کر رہی ہے اور ہم نے مارکٹ میں اپنی کیا ٹیڈ لے گی ویگلی چارٹ کے ہوں اور ویگلی چارٹ پر آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ مارکٹ ویگ میں کس طرح سے موگ کر رہی ہے گریفٹون دوجی مارکٹ نے بنائی ہے اور یہ اس وقت بیریش کا چانس ہے کہ مارکٹ آپ کی ٹوٹلی بیریش ہو سکتی ہے اور اگر یہ بیریش میں جاتی ہے جو ٹونٹی ٹو ایٹی کا لیول جونس ہے وہ مارکٹ پر ایک بہترین لیول ہوگا جہاں پہ آپ اچھا پروفٹ کما سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے مارکٹ کو ایک سائٹ پہ اپ سائٹ پہ جانا چاہیے اس کے ففٹی پرسنٹ کو کور اپ کر کے مارکٹ کو پھر نیچے آنے کے زیادہ چانسز ہیں اب ہم چل کے دیکھتے ہیں کہ فور آور میں مارکٹ کس طرح سے موو کر دی ہے فور آور میں ہمارے کیا کیا پوائنٹس ہیں جن کے اوپر ہم مارکٹ کو لے کے چل سکتے ہیں اگر فور آور میں دیکھیں تو یہ بہنی ٹرین لائن مارکٹ نے بریک کی ہے اور اس ٹرین لائن کا ابھی ریٹ ہے جونسا وہ باقی ہے ٹونٹی فورٹی تک مارکٹ واپس آ سکتی ہے اور اس کے بعد دوبارہ جونسا نیچے سائٹ کا لیول ٹو تھری ایٹ ایٹ کا اور اس کے بعد ٹو تھری سکس پائب کا ہے اگر مارکٹ اس رینج میں آتی ہے تو یہاں سے اپسائٹ جا کے پھر نیچے آ سکتی ہے یا پھر یہاں سے مارکٹ اپسائٹ جا کے اور پھر نیچے آ سکتی ہے چونکہ مارکٹ میں اس وقت بیریش ٹرین چل رہا ہے اور بیریش ٹرین جونسا مارکٹ کا کونٹینیو ہو سکتا ہے اس لئے یہاں پہ بہت مہتات رہنے کا وقت ہے لیکن یہ والا فور آور جونسا تھوڑا سا آپ کو یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ مارکٹ کے اپسائٹ جانے کے چانسز ہیں تو مارکٹ دوبارہ جونسے ٹونٹی فورٹی تک جا سکتی ہے اور جانے کے بعد نیچلی سائٹ پر آ سکتی ہے لیکن آپ کیا یہی سے مڑ کے جائے گی یا مارکٹ ٹونٹی تری ایٹی ایٹ پہ اوپر جا کے پھر واپس آئے گی تو اس کے لئے دیفنیٹلی ڈیلی ویڈیوز پہ آپ کو آنا پڑے گا یا پھر ہمارے گروپ کو جوائن کرنا پڑے گا تاکہ ہم لوگ آپ کو ساتھ سا لے کے چلیں کہ مارکٹ میں ہم نے ٹریڈ کس طرح سے لینی ہے اور کس ٹریڈ پر ہم نے فوکس کرنا ہے اب چلتے ہیں لیکن درستہ دیکھتے ہیں یو ایس سوائل ہمارا کس طرح سے موک کر رہا ہے اور ہم نے یو ایس سوائل میں کیا ٹریڈ لینی ہے یو ایس سوائل کے اوپر جو میں نے آپ کو لیولز بتایا تھے exactly انہی لیولز کے اوپر یو ایس سوائل جو ان سے ور کر رہا ہے تو یو ایس سوائل کے ویکلی چارٹ کے اوپر ہوں ویکلی چارٹ میں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا جب تک یہ 81 80.69 سے اوپر آپ بائے میں رہیں گے اور یہ 85 تک جائے گا اور 85 سے واپس ہوتا ہوا یہ دوبارہ 66.17 تک آ سکتا ہے تو مارکٹ نے 80.69 کو بریک کر دیا ہے اور اگر ری ٹیس پر ملتا ہے تو اس کو سل کیجئے گا تو یہ 76.17 تک آکو یہ سفتے میں ایسی لی لے آئے گا اگر اس لیول کو بھی توڑا تو سیکنڈ ہمارا ٹارگٹ ہوگا 73.39 لیکن اس سفتے میں آپ کی G20 کی میٹنگ بھی ہے اور G20 کی میٹنگ بھی مارکٹ پر ایک اچھا اثر انداز ہو سکتی ہے اور اس کے بعد ہمارا ہے بی ٹی سی بی ٹی سی کو ایک نظر دیکھتا ہے کہ بی ٹی سی اس ویک میں کس طرح سے موک کر رہا ہے بی ٹی سی کا مینہ کو کلیر بتایا تھا کہ جب تک یہ 64 سے اوپر ہے 64 سے اوپر ٹیڈ ہوتا ہے تو ہم بائے میں رہیں گے اور مارکٹ ابھی تک آپ کی بائے میں چل رہی ہے اور بائے میں آپ چائٹ پر ٹارگٹ 68,5,65 کا ہے یہاں سے مارکٹ کو ریجیکشن مل سکتی ہے اور ریجیکٹ ہو کر مارکٹ آپ کے دوبارہ 56 اور یہاں پھر یہ والا ایک لیول جو پیچھے پڑا ہوگا 51 کا 50,000 کا مارکٹ یہاں تک آ سکتی ہے اور یہ ہمارا بائنگ ایڈیا ہوگا یہاں پہ مارکٹ ایک بہترین بائنگ آپ کو دے سکتی ہے تو ابھی اس پوائنٹ کو یاد رکھئے گا 68,5,65 کا لیول یہاں اس کو راؤنڈ کر لیں 69,000 کا لیول یہاں پہ آپ کی سیلنگ بنے گی تو سیلنگ کر کے مارکٹ میں آپ ایک اچھا پروفٹ گین کر سکتے ہیں لیکن اس کا سٹوپلز بہت چھوٹا رکھئے گا کیونکہ اگر یہ اس کے اوپر کلوز ہوتا ہے پھر یہ دوبارہ نئے ہائی کی طرف چلا جائے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا دعا میں ضرور یاد رکھئے گا میں آپ کے لئے بہت بہت دعا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی